ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے دوستو پھر حاضر ہوں اپنی سٹوری دہ مانیٹا راہ فیدر آباد کا تیسرا پارٹ لے کر چلیئے سٹوری کو شروع کرتے ہیں اب تیندوے کے پگمارک کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ شیر کے لیے باندے گئے بچڑوں پر تیندوے ہاتھ صاف کر دے گا اور جہاں بھی ٹائگر کے ساتھ ساتھ تیندوے بھی موجود ہوں وہاں ایسا ہی ہوتا ہے یہاں تک میں نے آپ کو پچھلے پارٹ میں سنایا تھا اب اس سے آگے خیر پھر میں نے وہ رات ویٹنگ نوم میں بتائی اور اگلی صبح گاؤں جا کر ایک اور بچڑا خریدا اور اسے طلاب سے خریب آدھا میل دور ایک کھلی جگہ پر باندھیا اس کے بعد میں نے کتھو سے کہا کہ وہ بچڑے کی دیکھ بھال کرنے جاتے وقت کچھ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرے اور اگر آدم کور بچڑے کو مار دے تو فوراں اس بات کی سوچنا اسٹیشن ماسٹر کو پہنچا دے کیونکہ اسٹیشن ماسٹر مجھ سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ مجھے سوچنا بھیج دے گا اس کے بعد ایک بار پھر میں دوپہر کی ٹرین پر سوار ہو گیا جو کچھ دیری کے ساتھ سوہ تین بجے چیل ماہ پہنچی اس ٹرین کا ڈرائیور ہندوستانی تھا اور اس نے ہمیں وہ جگہ دکھائی جہاں پر ٹرالی والی گھٹنا ہوئی تھی اس نے بتایا کہ یہ جگہ بسوہ پرام اور چیل ماہ اسٹیشن کے لگ بھگ بیچ میں ہے چیل ماہ کے اسٹیشن پر اترنے کے بعد سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا پہلے ہوا تھا یہاں کے اسٹیشن ماسٹر نے آگے بڑھ کر میرا سواغت کیا اور کہنے لگا کہ اسے میرے یہاں آنے کی سوچنا مل گئی تھی اسی لئے اس نے دو لوکل فارس گارڈوں کو پہلے ہی بلوا لیا تھا جب ہم سب بات چیت کرنے لگے تو بتایا گیا کہ بسوہ پرام کی طرف سے گزرنے والی مال گاڑی کے ڈرائیور نے سوچنا دی تھی کہ دیو وامتہ میں ایک عورت آدم خور کا شکار بن گئی ہے دیو وامتہ چیل ماہ سے اور سولہ میل آگے جنگل کے پوروی حصے پر پڑتا ہے اس سمیں میں سو رہا تھا جب یہ خبر میرے پاس پہنچی کیونکہ بسوہ پرام میں یہ مال گاڑی نہیں رکتی تھی تو اس بات کی جانکاری کسی کو نہیں مل سکی اس نئی خبر سے میری نراشہ اور بڑھ گئی کیونکہ نہ صرف آدم خور کی وارداتوں کا علاقہ بڑھتا جا رہا تھا بلکہ اس کو تلاش کرنے کے لیے لگائے گئے سارے حساب کتاب بھی کسی کام کے نہیں رہ گئے تھے میرا اپنا تو یہی اندازہ تھا کہ آدم خور غزلہ پلی کے آس پاس کہیں ہوگا لیکن اس نے تو دیو وامتہ میں بھی شکار کیا جو کی بیس میل دور تھا پھر مجھے خیال آیا کہ ستائیس میل کا فاصلہ کسی شیر کے لیے معمولی فاصلہ ہے میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ اگر وہ تار کے ذریعے اس گھٹنا کے بارے میں پتا کر سکے تو بہتر ہوگا اس کے بعد اسٹیشن ماسٹر نے پندرہ منٹ بعد جواب دیا کہ دیو وامتہ کے لوکل سپاہی نے گھٹنا کی پشتی کی ہے اس نے بتایا کہ ایک چنچو عورت پھول چننے کے لیے جنگل کے کنارے کی طرف گئی تھی مگر واپس نہیں لوٹی اس کے گاؤں کے لوگوں کو اس کی پھولوں سے بھری ٹوکری تو جنگل میں مل گئی مگر اس عورت کا کوئی سراغ نہیں ملا دیو وامتہ کے اسٹیشن ماسٹر نے یہ صلاح بھی دی کہ اسے پتا چلا ہے کہ میں کئی جگہوں پر بچڑے باندھ رہا ہوں تو میں یہاں چیلما اور دیو وامتہ کے بیچ موجود ایک اور چھوٹے اسٹیشن باغڑا میں بھی بچڑا بنوا دوں یہ سن کر مجھے ایسا لگنے لگا کہ اس عجیب آدم خور کے لیے شاید پوری ریلوے لائن پر ہی بچڑے بنوانے پڑیں گے خیر پھر اگلے دن میں نے کسی طرح ایک اور بچڑا خرید کر بنوایا یہ ساری باتیں بتانا بیکار ہے کیونکہ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اگلی ٹرین پکڑ کر دیو وامتہ کیوں نہیں چلا گیا تو آپ کو بتا دوں کہ اس عورت کو مرے ہوئے دو دن گزر چکے تھے اور ان دو دنوں میں آدم خور لاش کو پوری طرح ہڑپ کر چکا ہوگا اور اگر میں وہاں جا کر اس کی ہڈیاں دھون بھی لیتا تو بھی شیر وہاں واپس نہ آتا خیر پھر میں نے سوچا کہ چیل ماہ سے واپس جانے سے پہلے میں بچڑا بنواتا جاؤں اسی دن دوپہر کو میں ٹرین میں سوار ہو کر بانگڑا پہنچا اور وہاں پہنچ کر میں نے شام کو ایک اور بچڑا بنوایا اور صبح کے خریب ایک مالگاڑی پکڑ کر دیو وامتہ پہنچ گیا وہاں پر میں نے دو اور بچڑے باندھے ایک کو اس جگہ باندھا جہاں عورت پر حملہ ہوا تھا اور دوسرا بچڑا اس جگہ باندھا جہاں پر ایک ندی اور مویشیوں کی پگڑنڈی آ کر ملتی تھی دیو وامتہ میں ایک ونکرمی رہتا تھا جو بہت اخلمند اور تیز ترار تھا اس آدمی نے بتایا کہ جس پیر سے ہم نے بچڑا بنوایا ہے اس پیر پر باندھے گئے مچانوں سے بیتے سالوں میں کئی سارے شیروں کا شکار کیا گیا ہے ہمیں یہاں رہتے ہوئے پانچ دن گزر چکے تھے اور میں سات بچڑے باندھ چکا تھا اور اس دوران میرے کافی پیسے قرچ ہو گئے تھے اور اس ٹائگر کی کہانیاں سن سن کر میرے کان پک گئے تھے جسے ابھی تک میں نے دیکھا نہیں تھا اس دن رات کو میں جنگل میں دیر تک گشت لگاتا رہا اور اس دوران وہ ونکرمی جس کا نام جوجف تھا میرے ساتھ تھا میری طرح وہ بھی ماسہاری تھا اسی لئے میں نے کچھ دن اس کے گھر پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا حالانکہ اسٹیشن ماسٹر نے اسٹیشن کا ویٹنگ روم میرے لئے ریزرف کر دیا تھا مگر رات میں وہاں سے گزرنے والی ٹرینیں میری نین اڑا لے جاتی تھی دوسری بات یہ کہ جوجف کا نوکر میرے لئے کھانا بنا دیتا اس طرح میرا کافی سمیں بچ جاتا دیو و آمتہ کو چننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسی علاقے میں تین دن پہلے شیر نے عورت کو مارا تھا اب آپ یہ سوچیں گے کہ دیو و آمتہ پہنچ کر مرنے والی کی ہڈیاں ڈھومنے کی کوشش میں نے کیوں نہیں کی پہلی وجہ یہ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہتیہ ہونے اور سوچنا ملنے کے بیچ اتنا سمیں گزر چکا تھا کہ آدم خور لاش کو پوری طرح کھا چکا ہوگا تو اگر ہم اسے تلاش کرنے میں سفل بھی ہو جاتے تو بس کچھ ہڈیاں ہی ہاتھ لگتی دوسری بات یہ کہ جنگل بہت سوکا تھا اور جب میں بچڑے کو باندھنے کے لیے وہاں پر گیا تو ہمیں سوکی زمین پر آدم خور کے پیروں کے کوئی نشان دکھائی نہیں پڑے حالانکہ ہم نے دو سو گز جتنا بڑا ایریا چھان مارا مگر نہ تو اس عورت کے کپڑوں کا کوئی ٹکڑا ملا اور نہ ہی کوئی ایسا نشان جس سے اسے تلاش کیا جا سکے اور یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر میں بہت زیادہ مرنے والی کے اوشیشوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا تو اس سے آدم خور ہوشیار ہو کر اس علاقے سے بھاگ جاتا یہاں کا جنگل بہت خوبصورت تھا اور پنچھیوں اور ہڈنوں کے شکار کے لیے بہترین تھا ہمیں یہاں چیتلوں کے بہت سے جھنٹ دکھائے دیئے جو ادھر ادھر چل رہے تھے وہاں پر اگی ہوئی لمبی لمبی گاسیں سوکی ہوئی تھیں اور اس کے تنے بیجوں کے وزن کی وجہ سے جھکے ہوئے تھے اسی لیے ہمیں پیڑوں کے تنوں کے بیج سے دور دور تک دکھائی دے رہا تھا ایک جگہ پر مجھے بہت بڑے سینگو والا سامر بھی دکھائی دیا جو ہمیں آتا دیکھ کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا حالانکہ اسے دیکھ کر مجھے وشواس ہو گیا کہ اس جنگل میں شکاری شاید ابھی تک نہیں آئے تھے مگر اتنے زیادہ جنگلی جانوروں کے یہاں ہونے سے اس بات کی امید بہت کم تھی کہ آدم خور بچڑے کی طرف دیان دے گا مگر سوال یہ تھا کہ اتنے جانوروں کی موجودگی میں کوئی ٹائگر بھلا کیسے مینیٹر بن سکتا ہے اسی دن میں نے علی محمد کی ٹکٹ کٹائے اور اسے واپس بھیج دیا کیونکہ اب یہاں اس کی ضرورت نہیں تھی اس کے بعد میں واپس آ کر جوجف کے گھر کے برامدے میں سو گیا وہاں پر ٹرین کا شور شرابہ نہیں تھا تو دس گھنٹوں کی بھرپور نیند کے بعد جب میں صبح اٹھا تو خوب ترو تازہ محسوس کر رہا تھا اس کے نوکر نے بہت اچھا کام کیا تھا اس نے کافی ساری چائے پراتھے اور چامل تیار کیے تھے یہ پراتھے چامل کے آٹے سے بنے ہوتے ہیں اور چامل بھی کچھ خاص خصم کے تھے یہ چیزیں مدراز کی خاص پہچان میں سے ہیں اس سے لگ رہا تھا کہ جوجف مدراز کرینے والا ہوگا خیر کھانا بہت سوادش بنا تھا ناشتہ کرنے کے بعد میں باتروم میں گز گیا اور وہاں پر تھنڈے پانی سے نہایا اب تک جوجف جا گیا تھا اور میرا ہی انتظار کر رہا تھا پھر ہم دونوں پچھلی رات باندے گئے بچڑوں کو دیکھنے کے لیے نکل پڑے ہمارے ساتھ دونوں فارس گارڈ بھی تھے کیونکہ انہی فارس گارڈوں کے ذمہ دونوں بچڑوں کی دیکھ بھال کرنا بھی تھا لیکن ہمیں دونوں بچڑے زندہ اور صحیح سلامت ملے اب اور انتظار کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا تھا اور کیونکہ یہ علاقہ بہت بڑا تھا تو اب میں جنگل میں اسے ڈھونٹا ہوا گشت بھی لگاتا تو بھی اس سے سامنا ہونے کے چانسز نہ کے برابر تھے وہ دیووانتا سے غزلہ پولی کے بیچ کہیں پر بھی ہو سکتا تھا اسی لیے اس ستائیس میل کے بڑے اور گھنے علاقے میں اسے تلاش کرنا ویسے بھی اس سامنا کو خراب کرنے والی بات تھی ابھی تک مجھے کوئی ٹائگر دکھائی نہیں دیا تھا مگر جتنی کوششیں میں نے کی تھی اس کا پھل مجھے دیر سویر ضرور مل جاتا پھر حالات نے کروٹ بدلی صبح نو بجے مجھے بسوہ پرم کے اسٹیشن ماسٹر کا تار ملا جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک بچڑا مارا گیا ہے یہ جان کر مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی کیونکہ اس علاقے میں ایک بڑا تیندوا بھی موجود تھا اور میں نے طلاب سے ہٹا کر بچڑا اسی لیے دوسری جگہ پر بندوایا تھا تاکہ شاید لیپڈ اسے نہ دیکھ پائے میں نے جواب میں دیووانتا کے اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ وہ بسوہ پرم کے اسٹیشن ماسٹر سے سمپر کرے اور اس سے کہے کہ وہ کتھو سے پوچھے کہ یہ بچڑا ٹائگر نے مارا ہے یا لیپڈ نے تھوڑی دیر میں جواب ملا کہ کتھو اسٹیشن پر ہی تھا اور اس نے بتایا کہ اس بچڑے کو لیپڈ نے ہی مارا تھا اس نے مجھ سے فوراں وہاں آ کر تیندوے سے پیچھا چھڑانے کی بات کہی تھی ورنہ سارے بچڑوں کا یہی حال ہوگا اس کی بات تو ٹیٹ تھی مگر میرے پاس اس علاقے میں شکار کرنے کی پرمیشن نہیں تھی مجھے مدراز کے فارس ڈپارٹمنٹ کے آفیسر نے صرف آدم خور کا شکار کرنے کی پرمیشن دی تھی لیکن میں نے سوچا کہ میں لیپڈ کو مارنے کے بعد اسے بتا دوں گا کہ لیپڈ کا مارا جانا کیوں ضروری تھا اور اگر ضرورت پڑی تو اس کے شکار کا ہر جانا بھی بجوا دوں گا تو میں نے بسوہ پرم جانے کا فیصلہ کر دیا اس دن بسوہ پرم کوئی یاتری ٹرین نہیں جا رہی تھی مگر خوش خسمتی سے ایک مالگاڑی مل گئی اور اسٹیشن ماسٹر نے میرے لیے وہ ٹرین رکھوائی اور گارڈ کے ساتھ میں بسوہ پرم کے لیے روانہ ہوا بسوہ پرم پہنچ کر میں کتو کے ساتھ اس جگہیں پہنچا جہاں بچڑے کو باندھا گیا تھا وہاں پر لیپڈ کے حملے کی ساری نشانیاں موجود تھیں اور اس کے پیٹ کے اندر کی چیزیں کھائی جا چکی تھی کیونکہ لیپڈ نے پیٹ بھر کر کھا لیا تھا اسی لیے مجھے لگا شاید وہ آج لاش پر واپس نہ آئے پھر کتو اپنی چرپائی میرے لیے لے آیا تو مچان بنانے کا کام آسان ہو گیا خیر پھر چار بجے تک سب کچھ تیار تھا کیونکہ اس وقت مچان پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہ تھا تو ہم سب واپس اسٹیشن پر لوٹ آئے جو بس وہاں سے لگ بگ ایک میل دور تھا اسٹیشن پر ہم نے بسکوٹ چپاتی کیلے اور چائے سے اپنا پیٹ بھرا اور کیونکہ جوجف میرے ساتھ مچان پر بیٹھنا چاہ رہا تھا تو ہم دونوں واپس ساڑھے پانچ بجے مچان پر پہنچ گئے میں نے سوچا تھا کہ لیپڈ تھوڑی دیر سے آئے گا حالانکہ میں غلط تھا ہمیں ابھی مچان پر بیٹھے ہوئے مشکل سے بیس منٹ ہی گزرے ہوں گے کی نیچے سے ہلکی سی آواز آئی اب میں نے نظریں نیچے کی طرف دوڑائیں تو دیکھا کہ تیندوہ نیچے بیٹھا بچڑے کی لاش کی طرف دیکھ رہا تھا وہ بہت خوبصورت جانور تھا اسی لئے میں اس کو چھوڑ دینے کے بارے میں سوچنے لگا لیکن اس کی موجودگی سے دوسرے بچڑے بھی مارے جاتے اور آدم خور کو مارنا مشکل ہو جاتا اسی لئے میں نے اس کے بائیک اندے کے پیچھے گولی مار دی اور وہ وہیں پر لڑک گیا ہمارے جلدی واپس آ جانے پر کتھو اور اسٹیشن ماسٹر دونوں حیران ہو گئے لیکن لیپڑ کے مارے جانے کی خبر سن کر اسٹیشن ماسٹر نے مجھ سے اس کی خال مانگ لی پھر چار مزدور اور پیٹرو میکس لائم کی ساہتہ سے تیندوے کو اٹھانے واپس گئے اور ہماری موجودگی میں تیندوے کی خال اتاری گئی اور میں نے اسٹیشن ماسٹر کو بتایا کہ کیسے کاپر سلپیٹ کی مدد سے خال کو کچھ سمائے کے لیے سرکچت کر کے بینگلور اس کے کاریگروں کے پاس بھیجوا سکتا ہے اب اگلی صبح میں نے ایک دوسرا بچڑا لاکر وہیں طلاب کے پاس باندھ دیا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ دوپاہر کی ٹرین سے میں جوجف کے ساتھ ڈیو وامتہ چلا جاؤں گا مگر جب ہم بسوا پرم کے اسٹیشن پہنچے تو اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ چیلما سے ایک تار آیا ہے کہ ایک بچڑے کو ٹائگر اٹھا لے گیا ہے یہ خبر صبح دس بجے سے پہلے آئی تھی اور چیلما کے لیے اگلی ٹرین چار گھنٹے بعد آنی تھی اسی لیے میں نے پانچ میل کی دوری پیدل چل کر پوری کرنے کے بارے میں سوچا جوجف بھی تیار تھا تو ہم ساڑھے گیارہ بجے چیلما پہنچ گئے وہاں کا اسٹیشن ماسٹر بس ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا وہ بہت جوش میں تھا گارڈ نے بتایا کہ وہ بچڑے کو دیکھنے اور پانی پلانے گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہاں بچڑے کی اتخائی لاش کے ساتھ زمین پر ایک بڑے شیر کے پگمارک بھی دکھائی دے رہے تھے وہاں پر وہ لوگ بس اتنی دیر رکے کی ٹہنیاں وغیرہ کٹ کر لاش کو ڈھک دیں تاکہ گد اسے نہ کھا سکیں اس کے بعد یہ لوگ سوچنا دینے کے لیے اسٹیشن آ گئے جب میں ساتھویں بچڑا باندھ رہا تھا تو میں نے یہ خیال رکھا تھا کہ اسے ایسی جگہیں باندھوں جہاں آس پاس کوئی صحیح پیوڑو تاکہ مچان باندھنے میں آسانی رہے اور میں نے تیندوے کو بھی اسی طرح مارا تھا خیر گارڈ نے چار پائے کا انتظام کیا جبکہ میں جوجف کے ساتھ دو پہر کا کھانا کھانے گاؤں کی سرائے میں پہنچ گیا کھانے کے بیچ جوجف کہنے لگا کہ وہ بھی میرے ساتھ مچان پر بیٹھے گا مگر کافی مشکل کے ساتھ میں نے اسے منع کر دیا چونکہ لائپوڈ کے شکار میں اس کی موجودگی کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں تھی مگر جب ٹائگر کا شکار کرنا ہو اور وہ بھی آدم خور ٹائگر کا تو جوجف کا وہاں ہونا خطرناک بھی ہو سکتا تھا اس کی ہلکی سی آہٹ یا کوئی حرکت آدم خور کو ساؤدھان کر سکتی تھی پہلے کئی بار میرے ساتھ ایسا ہی ہو چکا تھا رات میں مچان پر جاگنے کے بیچ میرے ساتھیوں نے ایسی کوئی حلچل کی تھی جس کی وجہ سے شکار بھاگ گیا تھا اگر رات بھر جاگنا پڑے تو اس دوران بغیر کوئی حرکت کیے بیٹھنا اور بھی مشکل ہوتا ہے اور اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد ایسا خطرہ اٹھانا بیکار کا کام ہے بچڑے کی لاش تک پہنچنا ایک گھنٹے کا کام تھا اور شاید یہ دوری تین میل کی ہوگی اور ہم وہاں ایک چھوٹے راستے سے پہنچ گئے اور ساڑھے تین بجنے سے پہلے ہمارا چرپائی مچان تیار تھا لیکن اس کو چھپانے کے لیے پتے دور سے لانے پڑے یہ پتے ویسے ہی پیڑ کے تھے جیسے پیڑ پر مچان باندھی گئی تھی میری مچان ایک عملی کے پیڑ پر باندھی گئی تھی جتنی دیر گارڈ جوجف کی ساہتہ سے مچان تیار کرتے رہے میں نے لانچ کا غور سے معاینہ کرنے کے ساتھ ٹائگر کے پگمارک بھی دیکھے کیونکہ وہاں کی زمین بہت سوکی ہوئی تھی تو اس پہ پگمارک ساپ دکھائی دے رہے تھے یہ تو پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک بڑے سے نر ٹائگر کے پنجوں کے نشان ہیں مگر اس کا ملان بالا کے دکھائے گئے نشانوں سے کرنا مشکل تھا کیونکہ وہ نشان وارٹر اسٹریم کی نرم ریت پر بنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کا سائز بڑھ گیا تھا کچھ ہی وقت میں میں نے اپنی ساری چیزیں ٹھیک طرح رکھ لی گاؤں کے ہوتل سے میں نے تین روٹیاں لے کر انہیں کیلے کے پتوں میں لپیٹ کر رکھ لیا تھا تاکہ رات میں کام آئے اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ پانی اور چائے کی بوتلیں فالتو ٹارچ اور کارٹوس بھی رکھ لیے تھے کیونکہ موسم کافی گرم تھا اسی لئے میں نے کمبل یا کوٹ نہیں لیا بس ایک بڑی کیپ لگا لی اس کے بعد میں نے ٹارچ کو رائفل پر فٹ کیا اور ریڈی ہو گیا جوجہ اور گارڈ سے میں نے کہا کہ میں خود واپس پہنچ جاؤں گا اور اب وہ لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں اندھیرہ ہونے والا تھا کہ تب ہی مجھے پیڑ کے نیچے سے کسی چیز کے چلنے کی دھیمی سی آواز سنائی دی املی کے پتے چھوٹے چھوٹے اور نرم ہوتے ہیں اور جب سوک کر پیور سے گرتے ہیں تو پیڑ کے نیچے ایک کالین سا بن جاتا ہے اور اگر اس پہ کوئی چلے تو دھیمی سی آواز سنائی دیتی ہے جو سرسراہت کی طرح ہوتی ہے حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ آنے والی دیمی آواز ٹائگر کے وہاں آنے کا سنکیت ہے اسی لئے جب میں نے نیچے جھک کر دیکھا تو دیکھا شیئر ٹھیک میرے نیچے ہے اسی کے وزن کی وجہ سے املی کے پتوں اور گھاس میں سرسراہت ہوئی تھی کچھ لمحے رکنے کے بعد ٹائگر بچڑے کی لاش کی طرف چل دیا اور کیونکہ ٹائگر میری وپرید دشا سے آیا تھا اسی لئے اس کا سر میری طرف نہیں تھا مگر اس کی بائیں سائٹ پچھلا حصہ اور دم وغیرہ دکھائی دے رہی تھی اندھیرہ گہرا رہا تھا اسے میں جنگل میں رنگوں کا پتا چلنا ممکن نہیں ہوتا اور چیزیں حقیقت سے زیادہ بڑی دکھائی دینے لگتی ہیں جنگل میں رہنے والے لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے سامنے موجود ٹائگر مجھے بہت بڑا دکھائی دے رہا تھا مگر اس کی کھال کے رنگ کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہ چل سکا ٹارڈ جلائے بغیر گولی چلانا سمبون آتا ہے اسی لئے میں نے اپنے بائیں انگوٹے سے ٹارڈ کا بٹن دبایا اور ٹارڈ کی روشنی سیدھے ٹائگر کی بائیں سائٹ سے ہوتی ہوئی بچڑے کی لاش پر پڑی اب جلدی سے نشانہ لیتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ ٹائگر کو پتا نہیں چلا کہ روشنی اس کے پیچھے سے آ رہی ہے بلکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لاش سے روشنی نکل رہی ہو پر گرا اور گولا سا بن گیا اس کا صفیت پیٹ اور سینہ میرے سامنے تھا میری رائفل سے دوسرا شولہ نکلا اور جتنی دیر میں شیر دم توڑتا میں نے ٹارڈ کی لائٹ اس پر ڈالے رکھی میں نے بیس منٹ اور انتظار کیا اور اس دوران میں بار بار روشنی ڈال کر اتمنان کرتا رہا کہ کیا یہ وہی آدم کو شیر ہے اس کے بعد میں پیر سے اتر کر اس کا معاینہ کرنے لگا یہ ایک جوان اور بڑا شیر تھا مگر ویسا نہیں تھا جیسا کی بالا نے بتایا تھا اس کا رنگ گہرا اور دھاریاں دور دور تھی کیا میں نے غلط شیر مار دیا ہے یا پھر بالا نے ایک عام شیر دیکھا تھا یہی سب پریشن میرے دماغ میں گھومنے لگے لیکن اس کا جواب مجھے اب مائنیٹنگ کی گھٹناو کے رکنے سے ملنے والا تھا اس کے بعد میں اسٹیشن کی طرف چل دیا اور ٹارچ کی سہتہ سے میں نو بجے وہاں پہنچ گیا اسٹیشن پر جو جب ویٹنگ روم میں سو رہا تھا جبکہ دونوں گارڈ پلیٹ فارم پر سو رہے تھے میں نے انہیں جگایا اور خبر سنا دی وہ لوگ میرے اتنی جلدی آ جانے پر حیران تھے آدم خور کے مارے جانے کی خبر پا کر وہ بہت خوش ہوئے جو جف نے مجھے بہت بندائی دی اور ہاتھ ملایا اور میں نے بھی اس کا دھنواد ادا کیا اور اس سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آدم خور ہی مارا گیا ہے اس نے پوچھا کیوں آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے تو میں نے اسے مارے گئے ٹائگر کے بارے میں وستار سے بتایا لیکن اس نے اور گارڈوں نے اس پر وشواس نہیں کیا تھوڑی دیر میں رات میں چلنے والی ٹرینوں کے لیے اسٹیشن ماسٹر بھی آ گیا اور وہ بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا اور دونوں گارڈ گاؤں کی طرف کچھ آدمی لانے چلے گئے اور گھنٹے بر بعد دو باسوں رسیوں لال ٹائنوں اور دس آدمی لے کر واپس آ گئے اب ہم وہاں سے روانہ ہو کر ایک بجے تک شیر کو جنگل سے اٹھا کر واپس اسٹیشن پر پہنچ گئے میں نے پلیٹ فارم کے کنارے پر شیر کی لاش رکھ دی اور پھر ٹارچ اور لال ٹائنوں کی روشنی میں شیر کی خال اتارنے لگا ابھی بس میں نے آدھی خالی اتاری تھی کہ گنتہ کل سے آنے والی میل ٹرین آ کر اسٹیشن پر رکھی اور اس میں بیٹھے لوگ ٹرین سے اتر کر میرے چاروں طرف گیرہ بنا کر کھڑے ہو گئے پھر اسی وجہ سے ٹرین پندرہ منٹ دیری سے روانہ ہوئی بھارت میں اتنی دیری سے کوئی سمسیاں نہیں ہوتی اور ویسے بھی پلیٹ فارم پر ایک بڑے سے شیر کی خال اترتے دیکھنا کوئی عام نظارہ تو نہیں تھا اگلے دن میں نے آرام کیا اور اسٹیشن ماسٹر نے چیلما کے آگے اور پیچھے کے اسٹیشنوں پر آدم خور کے مارے جانے کی سوچنا بجوا دی اور یہ جان کر کہ آدم خور مارا جا چکا ہے ہر کوئی خوش ہو گیا مگر میں اتنا خوش نہیں تھا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی کچھ دن میں یہی پر رکوں گا بچڑے بندے ہوئے تھے اور میں ایک مہینے کی تیاری کے ساتھ یہاں آیا تھا تو اگر میں واپس چلا جاتا اور پھر دوبارہ لوٹنا پہتا تو دوبارہ بچڑے خریدنے پڑتے اور سارے کام نئے سرے سے کرنا پڑتے اب اسے کیا کہیے کہ کوئی عجیز بھی طاقت جیسے مجھ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ آدم خور ابھی مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے خیر پھر چار دن یوں ہی گزر گئے پانچ پہ دن غزلہ پولیس سے خبر آئی کہ آدم خور نے بالا کی پتنی کو مار دیا ہے مجھے بغیر بتائے بالا اپنے پریوار والوں کو غزلہ پولیس سے اپنے گھر لے گیا تھا میں نے اسٹیشن ماسٹر کو تار بجوا دیا کہ بالا کو میرے وہاں آنے تک روک کر رکھا جائے اور کیونکہ اگلے چار گھنٹوں تک کوئی ٹرین غزلہ پولی نہیں جانے والی تھی تو میں نے ایک ٹرالی اسٹیشن ماسٹر سے لی اور دو ٹرالی ڈھکیلنے والے مزدوروں کے ساتھ غزلہ پولی کی طرف روانہ ہوا ڈیرھ گھنٹے میں ہم غزلہ پولی اسٹیشن پہنچ گئے وہاں بالا اسٹیشن ماسٹر اور کرشنپا ہمارا انتظار کر رہے تھے بالا بیٹھا رو رہا تھا اس نے روتے ہوئے بتایا کہ جب اسے آدم کور کے مارے جانے کی خبر ملی اور کیونکہ باقی سارے بچڑے صحیح سلامت تھے تو اس نے سوچا کہ شاید آدم کور صحیح میں مارا جا چکا ہے تو وہ دو دن پہلے واپس اپنے گھر چلا گیا گھر پہنچنے کے اگلی صبح اس کی پتنی نے بچے کو اس کے برابر لٹایا اور خود نیچر کال کے لیے جھوپڑی سے باہر گئی اور پھر اگلے ہی پل بالا کو ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی چیخ سن کر اسے خطرے کا احساس ہوا تو وہ کلھاڑی اٹھا کر باہر کی طرف جھپٹا مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا اور کیونکہ ابھی روشنی نہیں ہوئی تھی تو بالا کو کسی طرح کے نشان بھی دکھائی نہیں دیے بس اس کی پتنی غائب تھی اب اس نے پتنی کو زور زور سے آوازیں دیں مگر کوئی جواب نہیں پھر وہ دیوانوں کی طرح اسے تلاش کرتے ہوئے دکھا اس پڑھنے کی وجہ سے گھاسیں جھکی ہوئی تھی اور روشنی ہونے کے بعد بالا کو انی گھاسوں کے بیچ سے کسی جانور کے گزرنے کے نشان دکھائی پڑے لیکن وہاں پر خون کے کوئی نشان نہیں تھے مگر اسے پتا چل گیا تھا کہ یہ نشان شیر کے ہیں جو اس کی پتنی کو اٹھا کر لے گیا تھا اس کے بعد بالا نے ایک سہاسی لیکن بے قفی کے حرکت کی اس نے اکیلہ ہونے کے بعد بھی کلھاڑی لے کر شیر کا پیچھا کیا دن کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی اور دو فرلانگ جانے کے بعد شیر نے بالا کی پتنی کو نیچے زمین پر رکھا یہاں سے خون کے نشان صاف صاف دکھائی دے رہے تھے تو بالا کو یہاں سے شیر کا پیچھا کرنا آسان ہو گیا کچھ آگے جانے پر اس کی نظریں آدم خور پر تب پڑھیں جب آدم خور اس کی پتنی کو ایک پیڑ کے نیچے رکھ کر کھانا شروع کرنے والا تھا اب آدم خور نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور اپنے کان پیچھے کر کے غرانے لگا ہو سکتا تھا کہ وہ بالا پر حملہ بھی کر دیتا مگر اپنی پتنی کی ایسی حالت دیکھ کر بالا اپنے ہوش اور آواز کھو بیٹھا جیسے کوئی انجانی طاقت اس میں سما گئی ہو غصے اور نفرت سے اس نے کلھاڑی لہراتے ہوئے آدم خور پر زبردست حملہ کر دیا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آدم خوروں میں ایک گزدلی جیسی حالت پیدا ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ اپنے شکار پر اس کی بے قبری میں حملہ کرتے ہیں اور کبھی سامنے سے نہیں آتے اس بار بھی ایسا ہی ہوا آدم خور تھوڑا جھچکا اور بالا اس کے سر پر پہنچ گیا یہ دیکھ کر آدم خور اچانک مڑا اور بھاگ گیا اب اچھی بات یہ کہ بالا نے آخر سے کام لیا اور آدم خور کا پیچھا نہیں کیا ورنہ کچھ دیر بعد آدم خور پلٹ کر اس کو مار دیتا بالا نے فوراں اپنی پتنی کی لاش اٹھائی اور اپنی جھوپڑی کی طرف دور لگا دی پھر بالا نے سمی خراب نہ کرتے ہوئے اپنی پتنی کی لاش کو جھوپڑی میں رکھا اور جھوپڑی کا دروازہ اچھی طرح بند کر کے اپنی ماں اور بچے کو ساتھ لے کر تیزی سے اسٹیشن کی طرف چل دیا اب جب تک آدم خور سارے حالات کو سمجھتا یہ لوگ وہاں سے کافی دور جا چکے تھے بالا بچارا چوب چاپ بیٹھا آسو بہا رہا تھا یہ اس کے لئے اچھا تھا کیونکہ اس طرح خدرت غم کو بھلانے میں سہتہ کرتی ہے ان حالات میں میرے کچھ کہنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تھا کیونکہ اتنی کم عمر میں وہ اتنے بڑے حادثے سے گزرا تھا حالانکہ یہ سب زیادہ دیر نہیں چلا وہاں کے لوگ خسمت پر بھروسہ کرتے ہیں خیر پھر دس منٹ گزرتے گزرتے وہ کچھ سمجھ گیا میں تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا اور پھر جلدی میں نے ایک جوجنہ تیار کر لی حالانکہ اسے عمل میں لانے کے لیے بالا کو ایک بڑی خربانی دینی پڑتی اسی لئے میں تھوڑا ججک رہا تھا کیونکہ ہمارے اور اس کے بیچ میں ایک انکہا رشتہ تھا وہ جنگل میں پیدا ہوا تھا اور میں نے اپنی مرضی سے جنگل سے دوستی کر لی تھی میری بات سن کر اس نے بھیگی پلکوں سے مجھے دیکھا اور اپنے سر کو ہلا دیا اور بولا وہ میری پتنی تھی صاحب مگر آپ اس کے شریر کو آدم خور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کا اور میرے پتا کی موت کا بدلہ لیا جا سکے بالا کو مجھ پہ بہت بھروسہ تھا اور کیونکہ پہلے ہی کافی وقت غراب ہو چکا تھا تو جلدی جلدی اسٹیشن ماسٹر کے لائے ہوئے کھانے اور چاول سے میں نے پیڑ بھرا اور چائے پانی سے اپنی بوتلیں بھر کر بالا اور دونوں فارس گارڈ کے ساتھ بالا کی جھوپڑی کی طرف چل دیا دوستو یہاں پر اسٹوری کا تیسرا پارٹ کمپلیٹ ہوا جلدی آپ کے سامنے اس کا چوتھا پارٹ آئے گا تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں جائے بھارت جائے ہیں